مجھے کاؤنٹ پانچ دست کا کہہ دینے شروع کرنے سے پہلے کونسا کیمرہ والا ہے یہ والا کونسے والے وہ مجھے کاؤنٹ پانچ دست کا کہہ دے مجھے کاؤنٹ کو عادت ہو گیا ہے کہ اپنے مرمسند کے صحافیوں کے ساتھ وہ نشست کرتے ہیں اور اس کے بعد جب انٹیویوز دیتے ہیں انہوں کو انٹیویوز دیتے ہیں کہ جن کو کوئی بھی انٹیویو دے سکتا ہے یہ عادت اب ان کی خراب ہو گیا ہے ان کا خیال ہے کہ میں ایک چھوٹا سا سوال جو پہلے سے تحشیل ہو وہ کروا کے اس کے بعد پرگرامنٹ کے لئے تقریب کروں اور کو فالو اپ سوال نہ اور کوئی سے حقیقی سوال پوچھیں ایک یہ طریقہ ہے دوسرا ہے کہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان کے باقادہ نام لیتے ہیں ابھی بھی انہوں نے پچھتے دنوں میں صحافیوں کے باقادہ نام لیے وقال سفتی کا نام لیا حمد میر کا نام لیا بریدہ فاروقی کا نام لیا آسمان شرازی کے نام کے ساتھ پی ٹی آئی کی پوری ٹرولنگ کے ایک برگیڈ جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے کوئی مرزا سلمی کا نام لینے لگ جاتے ہیں ان کی ٹرولنگ چھوٹ کر دیتے ہیں جو ان کو پسند نہیں آتا اس کے اوپر بدترین قسم کی تنقید کا یا خود بندوبست کرتے ہیں یا بندوبست کروا دیتے ہیں پہلے مرتبہ شاید تمہین افسر کے بعد کچھ ایسے انٹیویز ان کو دینے پڑے جس کے اندر کو سادھے سادھے سوال کو بڑے سوال نہیں ہوئے ایک اپنی کی سینن چینل کو ان نے انٹیوی دیا اس کے اندر انہوں نے وہی اپنی باتیں دورائیں جو ایک پریس کانفرنس رمائے انٹیویز کے اندر کو دوراتے ہیں لیکن سادھے سادھے سوال انکر نے کیا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں کر انکر نے تھرواؤٹ انٹیویز سے پوچھتی رہی کہ آپ کے جو انزہ مارتا جائیں اس کا ایمدنس آپ کے پاس گئے ایمدنس نہیں دیا تمام کوکہ مینر کی کہانیاں بتائیں کہ یہ مجھے پہلے سے پتا تھا یہ کہانی ہے کہ میرے انٹیویز کے اندر میرے بڑے لوگ موجود ہیں وہ مجھے معلومات فرام کرتے ہیں میں حکومت کے اندر رہا ہوں بہنے چار سال اگرچہ اس حکومت کے بارے میں کود ہی یہ کہتے رہے ہیں کہ میں تو حکومت میں تھا ہی نہیں فیصلتے نہیں پہ اور ہوتے تھے لیکن اب جب ضرور پڑی گئے تو میں بتایا ہے کہ میں حکومت میں تو میرا بڑا نیکٹورک ہے لیکن یہ حصہ مار کہ ان کی اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کے پیچھے مزیراعظم پاکستان انٹیویز منسٹر پاکستان انداز سے پوچھا کوئی سفتی سے وہ سوال نہیں کر رہی تھی اس کے اندر کوئی فاصلے کا میں مسئلہ تھا ظاہر وہ کسی اور جگہ ور بیٹھے ہوئی تھی امرانتھان کسی اور جگہ ور بیٹھے ہوئی تو سٹوڈی انوارمنٹ نہیں تھی اگر وہ سٹوڈی کے اندر امرانتھان ہوتے تو یقینہ سوالات کی نویت درہ مختلف ہوتی لیکن بالکل ہلکے پھلکے سوالوں کو کوئی کوئی جواب نہیں دے پا کیونکہ یہ وہ سوال تھے جو عام صحافیوں کو بھی پوچھنے چاہیے اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا نہ کوئی ایمیڈنس پیسنٹ کی آیات ہونا بتایا ہوتا کہ فلاں تاریخ کو یہ میٹنگ ہوئی تھی جس کے اندر بند کمرے کے اندر یہ فیصلے ہوئے تھے اور میں پاس شماعہ موجود ہے جب کمیشن بنے گا میں شماعہ ہی ان کے سامنے رکھوں گا یہ نہیں کہا ان لوگوں کو ہٹا دیں اور اس کے بعد آپ نے تحقیق کریں اور وہ پوچھتی نہیں آئیں گے کہ آپ نے امریکی سازش کا بھی ذکر کیا تو اتنا بڑا موقع ہے سینن کیوں پرہ بیٹھ گئے تو امریکہ کا نام ہی لیتے ہیں امریکہ کا نام نہیں دیا یہ کہا جب مجھے جب ڈیپوز کیا گیا پاکستانیوں کو بتاتے ہیں کہ میرے خلاف یہ نام نہیں سازش ہوئی یہ بائیڈن نے کروائی اور ریلو نے کروائی اور امریکیوں نے کروائی وہاں پر موقع آتا ہے تو کہتے ہیں کہ مجھے ڈیپوز کیا گیا یعنی اس جملے کے اندر سے جو ڈیپوز کرنے والے ہیں ان کا نام نہیں حضب کر دیا یہ امریکہ نے سینن کی انٹیویو کے ساتھ کیا لیکن ایک اور انٹیویو نے دیا اس کے اندر تو بالکل ہی معاملات جو ہیں ہاتھ سے نکل گئے آواز نہیں آرے چین کو کان کے اندر سوال تو پھر پہنچ گیا تو آواز دو تھی آواز آنی تھی اور جب وہ اینکر نے بڑا زبزر سوال کیا ساتھ ایسا کہ آپ فوج کو سیاست سے نکالا چاہتے ہیں یا فوج کو سیاست میں رکھنا چاہتے ہیں اپنی سائٹ پر اور ساتھ ایسا سوالہ جو میں ریپیٹیٹلی اٹھایا ہے کہ آپ اگر جملیت کی بات کرتے ہیں تو جل باربہ سے جا کے کیوں ملتے ہیں اور جل باربہ کے سامنے جا کے اپنے چار مطالبات کیوں رکھتے ہیں چار مطالبات کے باربین پر آپ کو پتا ہوئے ہیں اصل مطالبات ان کے تھیک ہے تو اینکر کے پاس اپنے سائٹ موجود نہیں تھی یا انسائٹ انفرمیشن موجود نہیں تھی اس کا ذکر میں کر رہا ہوں لیکن سوال اس نے مطالبات کیسا کیا کہ جی فوج کو آپ نے نکالا ہے سیاست سے یا فوج کو سیاست پر رکھنا ہے اپنی سائٹ کے اوپر سوال اور جواب سنی آنگا سوال اور جواب سنی آنگا nobody really has ever challenged the role of the military in Pakistan's politics the way you have but what's difficult to understand is whether you want the military out of Pakistan's politics or do you want the military on your side in Pakistan's politics which is it on renaissance to me by the way your voice has gone very low so I hope they can raise the volume look on renaissance let me say one thing in the 200 year history of test cricket international cricket I am the captain who brought in neutral umpires I am the first the one who actually brought in neutral umpires in cricket because we wanted a fair result now this you know what you're talking about you must understand that for me right now the most important thing in Pakistan the most important thing one most important thing is how do we get out of this quag bar if we can so question the question is that the answer is the question it is the question is the question but it is the answer here is the question but it is not it is the answer is that what you have to say you are can you have to say yes I am going to forge to try to and then if you have to do something سیاست سے نکالنا چاہتے ہیں تو روزانہ فوج کے گھر جو ہے سنے کیوں بھیجتے ہیں کبھی سٹریٹ سے سنیاں بھیجتے ہیں کبھی آپ بذریہ صدر سنیاں بھیجتے ہیں کبھی درمیان میں جو بندے ہوتے ہیں ان کے ذریعے سنیاں بھیجتے ہیں جی کہ جو میرے چار مطالبات آپ دورے کر رہے ہیں چار مطالبات بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک تو یہ سوال کے اندر کوئی جواب بننے پڑھا اور پھر وہ بات کریں کہ جی آپ کا سیاسی جو نکتہ نظر ہے فوج کے سیاست میں رول کے حوالے سے کیا ہے ان کو بتا رہے ہیں کہ میں تاریخ دو سو سالہ تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ میں بلتا ہوں جو ایک نیوٹرن امپائر نے کیا ہے اور گھر میں لوگوں کو بتاتے ہیں نیوٹرن جو ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے آپ انتہادہ کر سکتے ہیں انتہادہ دارت کا جس کا یہ تمام کا تمام سیاسی وقتمار شکار ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے صحافیہ کا رول بڑا اہم ہے اور یہ سبھ سادہ سے سوال ان نے کی ہیں ان سادہ سوالوں کے بھی جواب نہیں ہے کیونکہ پہلی مرتب کوئی مرتب جی 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 کر کے سوال میں پوچھ رہا ہے یا پاتون سے سیدھے ٹھاک سے سوال پوچھ رہی ہے اس کو فالو بھی وہ کر سکتی تھی لیکن انہوں نے نہیں کیا وہ تو سادہ سے سوال پاکستان میں اگر وہ انٹیویوز دینا چاہیں تو بالکل محظم انداز سے ان سے بنیادی سوال پر اگر پوچھے جائے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کیونکہ ان کو عادت پڑھ چکی ہے ان صحافیوں کے ذریعے اپنے آپ کو ایک کشین مارمت پر رکھنے کی جس کے اندر میں جو ہوگی بہت دی رہے اس کو کوئی کاؤنٹر نہیں ہوتا اور کاؤنٹر یہ نہیں کہ آپ نے اگریسیولی ان کو ٹیکل کرنے کے زنین پر گرا دیں کاؤنٹر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں کس وجہ سے کہہ رہے ہیں کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کس جگہ پر یہ باقیات ہوئے شاہر آپ کے پاس کہا ہے یہ بنیادی سے چوچو چو سوال ہے ان کی کوئی جواب اپنے گل نہیں ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ اسی وجہ سے وہ بہت کافٹیبل ہیں پرس کارفیسز کرنے میں وہ بہت کافٹیبل ہیں وہ آپ سے خطاب کرنے میں جس کے اندر وہ بلکل تیار ہوکے ہوسٹیٹن کے اندر سے بھی کیمرہ پوزیشن وارہ دیکھ کے لائٹن وارہ دیکھ کے وہ اپنا خطاب فرماتے ہیں اور ایسے صحافیوں کو گرت انہوں نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے یا ان صحافیوں کو اپنے کے اردد رکھا ہوا ہے جن کے مو سے صرف سلام ہے تجھے کے علاوہ کوئی اور جملہ نکلتا نہیں ہے جب بھی یہ بابل ختم ہوگا اور صحیح صحافیوں میں سامنے جائیں گے تو وہ سیکلوں کی تعداد میں تعدادات جو ہیں جن سے ان کا تمام مقدمہ بنا ہوا احساسی طور پر درام سیکرٹ ہے اب میں آپ کو بتاتا چھوئے کہ ان کی چار مطالبات دل بار بار کے ساتھ اور بیمی مشہور اس کے اندر کیا تھا ایک درام مطالبہ تو یہ تھا کہ اس رکمت پہ نکال دیں درام مطالبہ یہ تھا کہ مجھے لیا اسی ترم کے اندر الیکشنز میں نہیں اسی ترم کے اندر اسی ترم کے دل کیوں لیا ان کو تاکہ یہ باقی دل تین چار مرنے آگے اس کو پورا کریں اس کے بعد انٹیرم حکومت جو ہے یہ خود لگائیں اپنی مرضی اور چوتھا یہ تھا انٹیرم حکومت میں خود پک کرو تیسرا یہ تھا اور چوتھا یہ تھا کہ آرگوچی کی تعلیاتی بھی جو ہے وہ میرے ہاتھوں سے ہی ہو اور لسٹ جو ہے وہ ساتھویں نمبر تک جائے ہیں ہی چار مطالبات رکھیں اور آپ کہتے ہیں کہ فالک وہ سیاست سے نکل جائنا چاہیے ادھر کہتے ہیں کہ میں نیوٹرل امپائر لے جائے ہیں اور ادھر کہتے ہیں نیوٹرل جانرل ہوتا ہے وہ تمام لوگ جو اس تمام سیاسی مقدمے کو اس تمام سیاسی جھگڑے کو طویل عرصے سے دیکھ رہے ہیں دیکھان میں ریفلیکشن کا وقت آگیا ہے ہمیں واقعہ تک اجیزوں کا تجزیہ کرنا چاہیے لیکن امبران تھا ان کے پارٹی کے ممبران جب بھی کسی صحیح اور بنیادی سوال پوچھنے والے صحافی کے سامنے آئیں گے تو ویسے ہی کر بڑھائیں گے اور اسی طریقے سے مقبل کریں گے جس طریقے سے ان دو انٹیویز میں گریں گے